صلاة خیر من النوم اسے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ریڈ بٹن پر کلک کر کے ہمارے سبسکرائبر ضرور بن جائیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو وقت پر ملتی رہے پیارے دوستو تاریخ کے اوراک کو اگر پلٹ کر اور اس پر زمی گرد کو اگر ساتھ کر کے دیکھا جائے تو ایسی بہت سے حقیقتیں آشکار ہوتے ہیں کہ اکل حیران رہ جاتی ہے اور جب یہ متحیر العقول باتیں کعبہ مشرفہ سے متعلق ہوں تو پھر ہم سب مسلمانوں کے لیے اس کا جاننا ضروری ہو جاتا ہے تاکہ کبھی ہم اللہ کریم کے حکم سے کعبے کے سامنے کھڑے ہوں تو کعبہ کی ماضی کی یادیں بھی ہمارے دل و دماغ میں گھومتی رہے اور ہمارے دیدار کعبہ کی لذت دو چند ہو جائے تاریخ گواہ ہے کہ کعبے میں تین اقسام کے جانور کبھی نہ کبھی تو مقیم رہے ہیں ان میں پہلا جانور اتنا چھوٹا تھا کہ اس کا پورا لشکر کعبت اللہ کے درو دیوار میں مقیم تھا اور اس جانور کا تعلق انسان نما دوست نما اس جانور کے لشکر نے کعبت اللہ کے درو دیوار میں رہتے ہوئے ایک ایسا کارنامہ سرانجام دیا کہ اسلامی تاریخ اس کو احسان مند نظروں سے دیکھتی ہے یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس جانور نے اقل کو حیران کر دینے والا کارنامہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بازت کے بعد مکی دور حیات میں سر انجام دیا تھا کعبت اللہ میں رہنے والا دوسرا جانور جسامت کے اعتبار سے تیوکل یعنی بہت بڑا تھا اور کعبے میں اس کا قیام کعبت اللہ کے لیے اسرخ اور ظاہرین کعبہ کے لیے بھی عذیت کا باعث تھا یہ اپنی ذات میں ایک اکیلہ جانور تھا جو کعبے کی عمارت کے اندر رہتا یہ دور بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی حیات کا ہے تاہم ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک کا نزول شروع نہیں ہوا تھا اہل مکہ اس عذیتناک جانور سے نجات حاصل کرنا چاہتے تھے جبکہ کعبہ میں رہنے والے تیسرے جانور کا تعلق بھی ایک چھوٹے جانور کے لشکر سے ہے جو کعبت اللہ کے درو دیوار میں مقیم تھا یہ جانور سے کعبہ مشرفہ کو ایک نقصان کا سامنا کرنا پڑا یہ جانور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حیات کے بعد دور حاضر سے پہلے کعبت اللہ کی درو دیوار میں پایا گیا تھا پیارے دوستو اب آپ کو ان تینوں جانوروں کے متعلق اہم حقائق بتلاتے چلیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آغاز وحی کے بعد جب مکہ میں اشاد دین کی کام کی اطلاع دی تو مکہ کے تمام قبائل ان کے ذاتِ اقدس اور اس وقت جو گینے چونے مسلمان تھے ان کی جانوں کے دشمن ہو گئے اور تمام قبائل نے مسلمانوں سے سوشل بائیکارٹ کا فیصلہ کیا اور ایک معاہدہ تحریر کیا اس کو کعبہ مشرفہ کی دیوار پر لٹکا دیا گیا یہ وہ وقت تھا جب مسلمانوں پر مکہ کی زمین اتنی تنگ کر دی گئی کہ مسلمانوں کو مکہ کی ایک گھاٹی شیبِ ابی طالب میں تین سال نہایت غرب و عذیت میں گزارنے پڑے اس وقت اللہ کریم کی ایک جانور یعنی دیمک نے قابت اللہ کی درو دیوار میں بسے رہ کر لیا اور دیمک کے اس لشکر نے کفار کے قبائل کے اس پورے معاہدے کو اس طرح چٹ کر ڈالا کہ وہ تمام حروض سوائے اس میں اللہ کے نام کے غائب ہو گئے یہ دیمک کا گیروہ یہ جانور تھا جس کا قابت اللہ سے انسان انسان دوست رشتہ تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی حیات مبارکہ میں اس وقت آپ پر کبھی وحی کا نزول کا آغاز نہیں ہوا تھا اور آپ کی عمر مبارکہ تیس اور چالیس کے درمیان تھی تو اس وقت قریش کے لوگ قابت اللہ کی اسیریں نو تعمیر کرنا چاہتے تھے قابت اللہ اس وقت ایسی شکل میں نہیں تھا جیسے ہمیں آج نظر آتا ہے اس وقت قابت اللہ مکمل تھا یعنی حتیم کا جو حصہ ہمیں آج الگ نظر آتا ہے وہ قابے کے اندر شامل تھا گویا قابہ مشرفہ اس وقت اپنی اصل بنیاد پر قائم تھا اس کی شکل مسترد تھی چوکر یا مقامی تھی جیسے آج ہے اور اس وقت قابت اللہ پر چھت بھی نہیں تھی نازگرامی اس وقت قابت اللہ کے گرد 365 بوت رکھے تھے اور یہ بوت پرست قبائل اپنے بوتوں کو خوش کرنے کے لیے کھانے پھینے کے حلاوہ سونے چاندی کی زیورات بھی قابت اللہ کے اندر ڈال دیا کر دی تھی قریش قابہ مشرفہ کی تعمیر کرنا چاہتے تھے مگر ان کے ارادے کی درمیان سب سے بڑی رکاوٹ اسطوریت کشات کے تھی کہ اس نے نہ جانے کب آ کر قابت اللہ کے اندر پناہ لے لی تھی یہ ازدہہ ہر روز قابت اللہ کی دیوار پر آ بیٹھتا اور دھوم سیکھتا اور یہ ٹویکل جانور جہاں قابت اللہ کے لیے عذیت کا موذب تھا وہیں قابا کا تواف کرنے والوں کے لیے بھی ڈرو خوف کا باعث تھا سب پریشان تھے اور قابت اللہ کی تعمیر ممکن نظر نہیں آ رہی تھی کہ ایک دن اللہ کریم کی طاعت ظاہر ہوئی کہ جس وقت وہ ازدہہ قابے کی دیوار پر بیٹھا دھوم سے پراہ تھا فیضہ سے ایک قبولیت جسامت پرندہ نمدار ہوا اور اس موزی ازدہہ کو چک کر کہیں وہ فیجاؤ غائب ہو گیا اور اس کے بعد قابت اللہ کی تعمیر کا آغاز ہو سکا اس ازدہہ کا یقینا قابا مشرفہ سے انسانی دوستی کا ناتا نہیں تھا اور ناظرگرہ میں ان دو جانوروں کے بعد ایک بار قابا کی درو دیوار میں سوفید چوٹیوں نے بھی رہنا شروع کر دیا اور انہوں نے قابا کی اٹو کے درمیان لگے مسالے کو کھانا شروع کر دیا جسے قابا کی دیواروں کو نقصان پہنچا اور قابے کی اثر نو تازیر و آرائش کی گئی اور نئے پتھر لگوائے گئے یہاں آپ کو ایک اور واقعے کے بارے میں بتاتے چلیں کہ حال ہی میں سہنے قابا میں ایک شیر دیکھنے کا دعویٰ کیا گیا اور بیشتر افراد نے ایک وقت میں شیر دیکھنے کی تصدیق کی اور بعض نے اس بات کی نفی کی تاہم حقیقت کیا ہے اس بارے میں صرف اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ قابا اسلام سے پہلے کے زمانے میں ایک حرم تھا مسلمانوں کا خیال ہے کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ قابا تعمیر کیا یہ اصل میں ایک سیدھا مگر غیر مستحکم دھانچا تھا قریش قبیلے جس نے مکہ پر حکمرانے کی قبل از اسلام قابے کی دوبارہ تعمیر کیا گیا انہوں نے مضبوط چنائی اور لگڑے کے ساتھ تعمیر کا کام شروع کیا سلاب کے پانی سے بچانے کے لیے اس کے واحد دروازے کو زمینی سطح سے اوپر بنایا پیارے دوستو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھ سو بیس اسوی میں مکہ سے یسرب کی جانب ہجرت کی جو اب مدینہ کی نام سے جانا جاتا ہے چھ سو انتیس تا چھ سو تیس اسوی میں مکہ واپسی پر یہ محجد المسلمین عبادت اور زیارت کا مرکز تھی مقام بن گئی قبل اسلام قابے میں ایک کالا پتھر اور بوتوں کے مجسمے رکھے گئے تھے قابے کو بڑے پیمانے پر حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں تبدیل کیا قابے کے آس پاس کے علاقے کو توسیح دی گئی تاکہ دوسرے آزمین حج کے بڑھتی ہوئی تعداد کو ایڈجشٹ کیا جا سکے حضرت عثمان جنہوں نے چھ سو چھوٹالیس تا چھپن ایسوی حکومت کی انہوں نے خانہ قابہ کے آس پاس نو آبادیاں تعمیر کروائی اور انہوں نے مقدسہ میں دیگر اہمیت کاروں کو بھی شامل کیا خلیفہ عبد الملک اور ابن زبیر کے مابین خانہ جنگی کے دوران قابے کو نظر آتش کیا گیا احترار کے مطابق اس جنگ میں حضر اسود تین ٹکڈوں میں ٹوٹیا اور ابن زبیر نے اسے دوبارہ چاندی سے جڑوا دیا انہوں نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کی پیروی کرتے ہوئے لکڑی اور پتھر سے خانہ قابہ کو دوبارہ تعمیر کیا اور قابے کے آس پاس کی جگہ بھی ہموار کردہ دی گئی پیارے دوستوں ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو سواب کی نیت سے شیئر کریں اور مزید ایسی ہی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا مجھے دیجئے گا اجازت اللہ حافظ